نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسے راجہ کی کہانی کے بارے میں جس نے دیوتاؤں کی ساہیتہ کی اور اپنے پریوار کو کھونے کے دکھ میں ایسی گہری نیند میں سویا کہ یوگے بید گئے اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا اور جب نیند کھلی تو جگانے والے کو ہی جلا کر بھرس مکر دیا کہانی ہے ایک سواکو ونس کے راجہ مجھوکن کی جو جیتے جی سورگ پہنچ گئے تھے دراصل کہانی ہے راجہ مجھوکن کی وشنو پران میں ان کی کتھاگاہ و لیک ملتا ہے راجہ مجھوکن ایک سواکو ونس کے راجہ تھے جن کی ویرتا کی چرچہ سورگ میں بھی ہوتی تھی ایک بار اسوروں نے دیو لوگ پر آکرمن کر دیا اور دیوتاؤں کو پراجت کرنے لگے تو دیوراج اندر نے راجہ مجھوکن سے ساہیتہ مانگی راجہ مجھوکن نے اپنے بل اور پرآکرم سے اسوروں کو پراجت کر دیا تب دیوراج اندر نے پرسند نہ ہو کر انہیں وردان مانگنے کیلئے کہا انہوں نے کہا کہ مجھے بس اپنے پیوہ کے پاس پرتی پر جانے کی آگیاں دے دیجئے کیونکہ مجھے اور کسی چیز کی آوشکتہ نہیں ہے دیوراج اندر نے ایسی بات کہی جسے راجہ مجھوکن بہت دکھی ہوئے دیوراج نے کہا کہ پرتی پر اب تمہارا کوئی بھی جیویت نہیں رہا ہے سبھی مرتی کو پرابت ہو گئے ہیں کیونکہ آپ ایک سال سے سورگ میں ہیں اور اتنے میں پرتی پر ایک یوک کے برابر سمجھ گجر چکا ہے اس بات سے دکھی ہو کر راجہ مجھوکن نے کہا کہ میرا من بہت دکھی ہو گیا اور میں بہت زیادہ تھک بھی چکا ہوں تو ہے دیوراج اب میں سونا چاہتا ہوں اس لئے ہے دیوراج مجھے وردان دیجئے کہ میں گھری نیند میں سو سکوں اور کوئی میری ندرہ میں بادھانا پہنچائے دیوراج اندر نے راجہ سے کہا کہ آپ کہیں گپتستان پر جا کر سو جائیے جو بھی آپ کو نیند سے جاگائے گا آپ کی درشتی اس پر پڑتے ہی وہ جل کر بھسم ہو جائے گا تب راجہ مجھوکن نے گفہ میں جا کر سو گئے راجہ مجھوکن تریتا یوگ سے سوتے سوتے دعا پر یوگ میں آ گئے اور انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں چلا جب یونان کے راجہ کالیوان نے مطرہ پر آکرمن کیا تب بھگوان سرکرشن نے کالیوان کا سہار کرنے کے لئے اسے اپنے پیچھے پیچھے دوڑا کرز گفہ میں لے گئے جہاں راجہ مجھوکن سو رہے تھے اور بھگوان سرکرشن نے وہاں جا کر سوتے ہوئے راجہ مجھوکن کے اوپر اپنا نیج بستر اڑا دیا کالیوان نے کرشن سمجھ کر گلتی سے راجہ مجھوکن کو جگہ دیا تیورہ جندر کے دوارہ دی ہوئے وردان کے قارن جیسے ہی راجہ مجھوکن کی درشتی کالیوان پر پڑی کالیوان مہیں بھسم ہو گیا سرکرشن نے کالیوان کو اس طرح مارنے میں بھی بھگوان مہادیو کے وردان کا پالان کیا تھا سرکرشن کو اسی لئے کالیوان کے ساتھ اسی لیلہ کرنی پڑی تھی دراصل کالیوان کو بھگوان سیو نے وردان دیا تھے کہ اسے کسی بھی اسر سستر سے نہیں مارا جا سکے گا اور نہ ہی یدھ میں اسے کوئی ہرا سکے گا اس لئے بھگوان سرکرشن کو یہاں لیلہ کرنی پڑی اسی لیلہ میں رن بھومی سے بھاگنے کے کاران ان کا ایک نام رن چھوڑ بھی ہوا کالیوان کے بس مہ جانے کے بعد بھگوان سرکرشن نے مچوکند کو چطر بج روپ میں درسن دیے اور رجا مچوکند کو بتایا کہ مہاراج آپ کو سوتے سوتے یک بھید گئے ہیں اور اب آپ کو مکتی کے لئے تپ کرنا چاہیے اس کے بعد بھگوان سرکرشن کی حگیا سے رجا مچوکند تپ کرنے چلے گئے دوستو یا جانکاری اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں دنیاواد جائے سرکرشن